بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عمران طاہر شامل کریں گے سب سے پہلے سیف سٹی ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی قیادت میں پولیس آفیسرز کی ترقی کا سفر جاری اب تک 20 ہزار سے زیادہ پرموشن اے ایس آئی کے عہدے سے ترقی پا کر سب انسپیکٹر کے عہدے پر تائنات ہونے والے بلال قادر کی فیملی سے ڈاکٹر عثمان انور کی چٹ چیٹ پنجاب بھر سے گدشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائیب سینٹر میں پچاس ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ ایمیڈنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار چار سو ستنا کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ سنتیس ہزار چھ سو چھپن کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گدشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاورزی پر پانچ ہزار بیاسی الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچویل پرٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے پندرہ سو باسٹھ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وہیکل ٹریکنگ سینٹر نے مختلف مقدمات نے مطلوب چھ سو پین تیس گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا لاہوری کڑیاں بھی اب موٹسائیکل پر شوٹر دکھائی دیں گی لاہور ٹرافک پولیس کا خواتین کے لیے رائیڈ فر چینج پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ اب پولیس آفیسر ویلکم بھی کرے گا اور پانی بھی پلائے گا پنجاب بھر میں تھانو کی سپیشل انیشیئٹیو پولیس اسٹیشنز پروٹوکول کے مطابق اپگریڈیشن کا عمل جاری پولیس اسٹیشن گلچن اقبال کی سیر بولیٹن کا حصہ اور میاں والی میں مسیحی عبادتگاہوں کی سیکیورٹی فول پروف مسیحی بھائی عبادت میں مشغول اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترکی پانے والے لاہور پولیس کے آفیسر بلال قادر کی فیملی سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کی نلچسپ گفتکو آئی آپ کو سنواتے ہیں آج ایک بڑی یونیک سی فیملی سے آپ کو ملانا ہے جو اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر ہمارے ایک آفیسر پروموٹ ہوئے ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ ہمارا ایک فنکشن ہوتا ہے جو تصاویر اسمان آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹس کر سکتے ہیں کہ جب آپ پروموٹ کریں ان کی فیملیز کو انوائٹ کریں تاکہ ہم ایک فیملی بنیں کیا محسوس کرتے ہیں کیا ذمہ داری آپ کے اوپر آئی ہے اور اس کوپ کیسے نبائیں گے سر پہلے سے بہتر نبائیں گے اور ذمہ داری کافی پڑ گئی ہے انشاءاللہ آپ کے ویجن کے مطابق میرا تو ویجن صرف یہ ہے کہ سرویس ڈیلیوری کر لیں بلکل ایسی سر پبلی کو خواتین کو با اختیار اور خود اعتماد بنانے کا میشن لہور ٹریفک پولیس کا خواتین کے لیے رائیڈ فار چینج پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا رائیڈ فار چینج پروگرام کے تحت خواتین کو موٹ سائیکل چلانے کی فری تربیت دی جا رہی ہے سی ٹیو لاہور اماراتر کا کہنا ہے کہ ویمن آن ویلز پروجیکٹ اور رائیڈ فار چینج پروگرام کا مقصد خواتین کو پر اعتماد اور خود مختار بنانا ہے خواتین با اختیار ہوں گی تو معاشرے میں واضح تبدیلی آئے گی انہوں نے ویمن آن ویلز ڈرائبنگ سکول میں خواتین کو ٹویننگ دینے کی عمل کا جائزہ لیا محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق لاہور اور اس کے گردنواب میں سموگ کی کیا صورتحال رہی ہے جاننے کے لیے گی ریپورٹ دیکھی محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 164 ہے شہر کے مختلف لاکھوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 187 پنجاب یونیورسٹری میں 133 اور سیف سٹیز آتھارٹی میں 173 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ فضائی علود کی ساس اور آنکھوں کی بیماریوں کا بائس پن رہی ہے آپ ماہرین سہت کے ڈوائس پر عمل پیراہ ہو کر خود کو سموگ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں وافر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں سفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں مومر افراد بالخصوص امراض چشم اور دمہ میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھیلانے والوں کی اطلاع ون فائی پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور وزیراعلا پنجاب سید محسن نکوی کی ہدایت پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں تھانوں کی سپیشل انیشیٹیو پولیس اسٹیشن پروٹیکول کے مطابق اپگریڈیشن کا عمل جاری ہے پولیس اسٹیشن گلچن اقبال کا کتنے فشت کام مکمل ہو چکا ہے آئیے جانتے ہیں ایسے چو گلچن اقبال کی اس خصوصی ویڈیو میں سی ایم صاحب پنجاب ہیں ان کی ڈریکشن پر آئی جی صاحب کے وی این کے مطابق سپیشل انیشیٹیو پولیس اس کے اوپر ہم نے تھانے کی اپگریڈیشن کے پر کام شروع کیا ہے جس میں ہم پبلک سرویس ڈیلیوری اس کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو تحفظ ورام کرنے کے لیے ایک سوفٹ اپنا پولیس کا ایمیج بیلڈنگ کرنے کے لیے اور ہم نے لوگوں کی داد رسی کرنے کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے دی ای صاحب پریشن سید علی ناصر عزی صاحب نے ہمیں فانڈ رمائیہ کر دی ہیں ہم ان فانڈز کو بڑی لیٹرین سپیڈٹ سے اللہ تعالیٰ کو حضرت نظر جاتے ہیں ہم اس کو لگا رہے ہیں تھانے کے اوپر تاکہ جو بھی لوگ یہاں پر تھانے میں آئے اپنے مشکلات کو لے کر اپنے تحفظات کو لے کر ہم ان کی پوری مدد کر سکیں آخر میں آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو میامالی متی اللہ خان کی ہدایت پر زلے بھر کے گرجہ گھروں اور چرچوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں وارک سرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹر اضافی نفری کے بدولت مسیحی عبادتگاہوں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا گیا ہے ڈی پیو میامالی متی اللہ خان نے ایس ڈی پیوز اور ایس اچوز کو اپنے متلکہ مسیحی عبادتگاہوں کے دورے کرنے اور سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت کی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی سے متعلق اپڈیٹ رہنے کے لگے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی